آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کہ لوگوں کے اندر اوینیس آگئی ہے اور وہ معاملات خود بھی سمجھتے ہیں جیسا ہے بھی کچھ دیر پہلے ایک بڑا موضوع جس کے اوپر گفتگو ہوئی پانی کے استعمال کے حوالے سے کیونکہ جب گردوں کا معاملہ آتا ہے مومن یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ یہی آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے وقت کیونکہ مختصر ہے اس کے اوپر ایک تفصیل ہے دیکھیں میں مختصر سا ایک میرا جملہ ہے اس حوالے سے اکثر مریض بھی پوچھتے ہیں تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پانی ہو کھانا ہو کوئی بھی چیز آپ انٹیک کرتے ہیں یا آپ ورک کرتے ہیں وہ جب آپ کے cns آپ کو میسج کرے گا آپ کو طلب محسوس ہو رہی ہے کیا پیاس لگ رہی ہے اب پیاس آدھے گلاس کیا آپ دو گلاس پیئے ہیں غلط ہے ظلم ہے دیکھیں اتنی سی کیڈنی ہے اور اس کیڈنی کے اندر اگر آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں گوگل پہ کہ اتنی باریک جلی ہوتی یہ مل مل کا کپڑا بھی موٹا ہوتا ہے ہمیں تین دن میں شوگر کنٹرول ہو گئی اگلے دو سے تین مہینے شوگر جڑ سے یہ مرض ختم ہو گیا آپ نارمل نائف جی رہے ہیں اور جو میڈیسن آپ لے رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جڑی بوٹیاں ہیں صفوف ہیں دنیا میں کوئی ایسی ایسٹیورائٹ نہیں بنی جو شوگر کے لیوی کو نیچے لاتی ہو ایسٹیورائٹ ہمیجہ شوگر لیوی لپ کر دی ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیار یہ حکیم صاحب ایس میں فرق پڑتا ہوگا بلکہ ہمارے پاس جو شوگر کا مریض آتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ اس کے گردے خراب ہو چکے ہوتے ہیں بلکہ اچھا ایک اور تل حقیقت کھول رہا ہوں میں کہ آپ کی جتنی بھی لیپس ہے یہاں پہ جو گردوں کے جو بھی کییو بی ٹیسٹ الٹرازون چیزیں ہوتی ہیں یہ آخری سٹیج پہ جا کے آیا آپ کی ہیں شروع میں شو نہیں ہوتا نہیں ہوتا یہ جب بھی ڈائیگنوز ہوگا پتا چلا پیشنٹ ڈائیلیسٹ کے لیے تیار ک پیشنٹ جو ہے وہ گردے کام کرنا چھوڑ چکے ہیں سکر چکے ہیں بڑھ چکے ہیں سسٹ ہو گئی ہے ہمارے پاس جو مریض آتا ہے اس سے ہم جب بیان لیتا ہے وہ کہتا ہے میرے یہاں در دو رہا ہے میرے یہاں در دو رہا ہے وہ کمپلین لیتا ہوا تو ہم اس کی دوا بھی دیتے ہیں بہت ٹھیک ہے اور الحمدللہ چند دن میں کئی ڈائیلیسٹ کے پیشنٹ الحمدللہ ریکاور ہوئے اور جن کو ڈائیلیسٹ کا کہا گیا تھا الحمدللہ آج تک سالو ہو گئے ہوں ڈائیلیسٹ پہ نہیں گئے وہ زندہ ہے صحیح سلامت صالوح اللہ کی مہربانی ہے ڈاکٹر فہیم کا کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالی نے ان جڑی بوٹیوں کو سہراؤں میں جنگلات میں دریاؤں میں پہاڑوں پہ شہروں میں گاؤں میں دیانتوں پہ پیدا کیا اور اللہ جی ہی اس میں شفا ڈالتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک یوں واقعہ قرآنشی میں یہ اس کی مثال ہے تو ڈاکٹر فہیم کا کوئی کمال نہیں اور جب مریض دوا لیتا ہے تو ش شفا ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ کی اور شفا مل رہی ہے ڈیلی ہماری ایک آج ویڈیو پیشنٹ کے انٹریویو ڈاکٹر فہیم ہربلیسٹ یوٹیوب فیس بک پہ اپلوڈ ہوتی ہے وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آج کا مریض اور عوام میں اتنی اویرنس آ گئی کہ وہ بوڈی لینگویز سے الفاظ سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے انٹریویو دینے والا پیڈ ہے یا ریال ہے بل میں بلکہ ٹھیک کہا کہ لوگوں کے اندر اویرنس آ گئی ہے اور وہ معاملات خود بھی سمجھتے ہیں جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بڑا موضوع جس کے اوپر گفتگو ہوئی پانی کے استعمال کے حوالے سے کیونکہ جب گردوں کا معاملہ آتا ہے مومن یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ یہی آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے وقت کیونکہ مختصر ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی ایک نشست ہوگی پروگرام ہوگا جس میں پانی کے است ایسا ایک میرا جملہ ایسا والے سے اکثر مریض بھی پوچھتے ہیں تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پانی ہو کھانا ہو کوئی بھی چیز آپ انٹیک کرتے ہیں یا آپ ورک کرتے ہیں وہ جب آپ کے سی این ایسا آپ کو میسج کرے گا آپ کو طلب محسوس ہوگی ہے پیاس لگ رہی ہے اب پیاس آدھے گلاس کیا آپ دو گلاس پیئے غلط ہے ظلم ہے دیکھیں اتنی سی کیڈنی ہے اور اس کیڈنی کے اندر اگر آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں گوگل پہ کہ اتنی باریک جلی ہوتی ہے مل مل کا کپڑا بھی موٹا ہوتا ہو گا اس سے اس پانی کو آپ اتنی تیزی سے گزار رہے ہیں آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں اور آپ پھر جب ڈائلیسیس سے پیشنٹ چلانج لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں تو میں حدیث شریف کوٹ کرتا ہوں کہ آقا دو جہاں نے کرم فرمایا کہ جو شخص جسم کے آزا کے بارے میں نہ جانتا ہو دوا کی معیت نہ جانتا ہو وہ علاج کرے اب علاج کیا ہوتا ہم علاج اس کو سمجھتے ہیں کہ دوا دیں ایک ڈاکٹر طبیب کا کام ہوتا ہے مشورہ دی نا کہ فلا جڑی بوٹی لے لو تو آج ہر گر میں تب ہی پیدا ہو گئے ہر چبوترے پہ تب ہی پیدا ہو گئے کہ وہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں یار تو یہ پی لے تو صبح آٹھ گلاس گرم پانی پی تو ٹھیک ہو جائے گا تو علاج کیسے کر رہا ہے میرے بھائی کیوں ظلم کر رہے ہو امت محمدیہ پہ کیوں اللہ تعالی کی امت پہ اس طرح کے مشورے نہ دے اور صبح ہی صبح کا سین یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری باڈی ری سیٹ ہوتی ہے آپ ہوت ہوتے ہیں سارے دن کے مقابلے میں آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے سارے دن کے مقابلے میں آپ ہر طرح سے اللہ تعالی آپ کو ری سیٹ کر دیتے ہیں آپ اس گرم گرم جسم پہ اسٹمک ایک ہوت ہے آپ گرم طوے پہ کبھی ایک گلاس پانی ڈالیں تو صحیح آپ آٹھ گلاس پانی کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ اس ٹائم جو ایک ہوتنیس ہوتی ہے سسٹم ری سیٹ ہوا ہوتا ہے باڈی کا آپ آٹھ دس گلاس پانی بلا رہے ہیں تو خدا رہے چیز کو پموٹ نہ کریں اور میں نے تو یہ دیکھا بڑے بڑے میڈیا چینل پہ بیٹ کے بھی یہ بات ہو رہی ہے ان کی ویب سائٹ پہ کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا کہ بہت ساری کمپنیز یا میڈیا چینلز اپنے اس سوشل میڈیا پیجز کو ترقی کرنے کے لیے یہ ایڈ کر دیتے ہیں ایک ایڈ چلا دیتے ہیں گیار آٹھ گلاس پانی تو بات نکلے گی تو دور تک جائے گی میں آخری اس نسخے اس گردے سے ریلیٹڈ ایک نسخہ دے دیتا ہوں جس کو بھی گردے میں پتھری ہو یا اس طرح کی پرابلم ہو ناریل پانی زیادہ سے زیادہ پیے مگر زیادہ سے زیادہ جب پیاس لگے پینا ہے آٹھ گلاس نہیں پینا ہے یہ آپ نے اشرا کیا اس کی وزارت فرما دی بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے بودھ اور جمعے کے دن ہمارے ساتھ یہاں پہ دس سے گیارہ کے سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں سوالات یقیناً بہت سارے لیکن وقی کمی کی وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا جا سکا لیکن انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر آپ کے تمام سوالوں کو شامل کیا جائے گا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت